جی اسلام علیکم عزت ورکم السلام زی عزت یہ آج میں نے آپ سے بارہ مئی کی ویڈیو کے حوالے سے بات کرنی تھی جو آپ نے فرمایا تھا جس میں آپ نے فرمایا تحديث کے حوالے سے کہ کرونا وائرس کی ختم ہو جائے گا یہ اس میں تمہیں آ جائے تو ہم تک کو ماشاءاللہ اس کا بے تابع سے بڑا انتظار تھا کہ کب بارہ مئی آئے اور کب اس وبا سے جان چھوٹے تو ہم نے دیکھا کہ واقعی اس میں بہت اثار ہے اللہ تعالی نے حیرت انگیز طور پر دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں اس وبا کو بہت ہی زیادہ کم کر دیا اور یہ میں حیران ہوں کہ میں یہ واقعی گوگل کی ریپورٹ یہ ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں یہ جیسے ایران تھا اور اٹلی جہاں سب سے زیادہ اس کا مسئلہ تھا وہاں تو بہت ہی زیادہ کمیا گئی اسی طرح سویزر لینڈ ہے سرکی ہے جرمنی ہے یہ جو چاہے گئے گوگل کا بقاعدہ ڈیٹا آیا بار بقاعدہ گراف کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اتنا بڑا گراف نیچے ہو گیا یعنی کہ وہ اتنی بڑی پیک پیک اسی جیسے گویا کہ کرونا کی کمر ہی ٹوٹ گئی پھر وہ سپین فرانس وغیرہ یہ سارے بڑے ملکوں میں اتنی بہت ہی زیادہ کمی آگئی اور امریکہ میں تو ماشاءاللہ اکثر چیٹس کھل گئی ہیں لاغ ڈاؤن ختم ہو گیا بلکل کھل گئی اور کچھ ایک چاندیک سٹیٹس جو کہ بہت زیادہ نیو یارک کی طرح افیکٹڈ تھیں ان میں بھی کافی حد تک یعنی کہ یہ ہم تو نیو یارک کے لوگ ہیں جہاں روزانہ دس جانہ ہزار لوگ بیمار ہو رہے تھے اپ ڈیٹ دو ہزار لوگ جہاں ہزار لوگ روزانہ کام آ رہے تھے شہید ہو رہے تھے اب سو ڈیڑھ سو لوگ روزانہ کا نمبر ہو گیا یعنی کہ دس کنا کم ہی تو نیو یارک میں آ گئی تو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ نے جو جس طرح سے فرمایا تھا آپ کی بات کو پورا فرمایا اور یہ دنیا جو ہے اس سے اتنی خوش ہے اتنی خوش ہے اور ہم حیران ہیں کہ یہ جس وباب کا ختم ہونے کا نظر نہیں آ رہا تھا اور آپ نے جیسے حدیث کی روشنی میں بتایا ویسے ہی ہوا کہ اتنی زبردست سامیابی ہوئی لیکن ایک سوال ہے عزیز اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کی مبارک بات دینے چاہتے ہیں پھر اس پر شوال یہ ہے کہ اتنی بڑی کھولی کامیابی کے باوجود بھی لوگ بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگر وہ ویڈیو کو میں دیکھ رہا تھا پرانی اس کے نیچے لوگوں نے عجیب عجیب سے کمنٹس لکھیں حالانکہ کامیابی دیکھیں ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ بارہ مئی آگیا کیا ہوا بارہ مئی آگیا آپ تو کہہ رہے ہیں کہا کیا ہوا پتہ نہیں کس ڈیٹا کے حساب سے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں ڈیٹا بھی میں نے بقیدہ دیکھ کے ڈیٹا دیکھ کے بھی بتا رہا ہوں ویسے بھی ہمیں نظر آئی رہا ہے تو اس بارے میں آپ سے بات کرنی کی اور آپ کو مبارک بات دے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو برکت ہے آپ نے تو بہت زبردست موقع پر بہترین بات ہم سے شیئر کیا ہے اللہ تعالی اسی انفرمیشن کا قبول و منظور فرمائے اور دیکھا یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نیچے نہیں ہونے دیں گے میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی یہ بات کی کہ اپنے نبی کی بات کو اللہ نیچے نہیں ہونے دیں گے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں نبی نے جب یہ بات کہی ہے تو بات ختم ہو گئی یہ ہو کے رہے گا جب آپ نے اشارت فرما دیا اور حسن حدیث قوی حدیث یہاں تک تعدد ترقی وجہ ہے تقریباً صحیح حدیث ہے وہ جس میں آپ نے فرما دیا کہ جناب سنیہ سیدارہ جب نکلے گا تو وبائیں جو ہے نہ وہ وہ یا تو وبا بلکہ اٹھا لی جائے گی روپیہ تو خفت اٹھا لی جائے گی یا کم ہو جائے گا اور یہ بات الحمدللہ اللہ نے آج پوری کر دی تو میں اللہ کا شکر کرت fuck اللہ ترے شکر ہے تو انہیں اپنے نبی کی بات کو اونچا کیا میری کیا حقیقت ہے میں تو تیرے پیارے نبی کی بات کو نقل کیا تھا آج آپ نے آپ کے نبی کی بات کو اونچا کیا جیسے آپ نے پیچھا ہے اٹلی جیسا ملک اس کا کراف نیچے گر گیا جسی اٹلی کے اندر جو ہے ہزاروں لوگ لکھوں لوگ جو لقماجل بن گئے تو دیکھو نبی کا کعوہ آج کی دنیا کے اندر کیسا کام آ رہا ہے یہ یہی تو میں کہنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی جو کمالات ہیں وہ تو ان غیروں سے کیا شیئر کریں ان کو بتائیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بات آپ کی دنیاوی معاملات کے اندر بھی کتنی افیکٹیو ہے آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے آخر بتا نہیں آیا نہیں تمہاری دنیا بھی سمار نہیں آیا تھا اسی وجہ سے کہ جناب یہ کرونا وارث یہ اس کا زور ٹوٹ گیا ہے اور مزید سترہ سترہ مئی تک تو بالکل ختم ہو جائے گا بارہ کے بعد سے اس کی کمر ٹوٹی ہے اور آگے زہر ہے ریکاوری ہوتے ہوتے ہیں سب کچھ بہلے لیل کوئی فنا ہو جانا ہے اور جون کے بعد میں تو کوئی گیا ہی نہیں جون تک تو سب بھی کہتے ہیں ختم ہو جانی ہے وبا تو نبی کی بات تو اونچی ہوئی الحمدللہ ہم اس پر خوش ہیں ہم نے حدیث کی روشمی جو پیش کیا صدق گناہ دیکھیں وہ عداوت میں اعتراض تو نبی کی ذات میں کر رہے ہیں دیکھو عداوت و حسن اتنی بری چیز ہے وہ یہ سمجھا کہ مفتی مرین کی بات نیچی ہوئی میری بات میں تو نبی کی بات تھی میں تو نبی کی بات پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا آج اگر وہ عداوت میں وہ ان جو اپ ڈیٹس کو نہیں دیکھ رہے اور گوگل کی ان رپورٹس پر ایمان نہیں لارہے ہیں ایمان کر رہا اس لئے کہتا ہوں کہ آج لوگ یہ سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں جتنا پختہ ایمان رکھتے ہیں اللہ رسول کی بات کے بارے میں اتنا ایمان نہیں رکھتے ہیں تو گوگل وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے گوگل آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے تو لہٰذا ان کو جہا ہے حیاب آنی چاہیے اور اپنی نلیقی سے باز آنا چاہیے کہ ان کو اللہ کے نبی کی بات انچی ہوئی ہے میری ذات کی حیثیت نہیں ہے آپ میری بات کو چھوڑ دیں لیکن آپ کے نبی کی بات انچی ہوئی ہے آپ یہ اتراز کر کے اور یہ شوشہ چھوڑ کے یہ جو ہے وہ ٹانٹنگ کر گا جی بارہ مئی ہو گیا کیا ہوا بارہ مئی کیا ہو تو یہ آپ خدا خاصتا نبی پر اتراز کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرعیہ ستارہ نکل آئے گا اس کے بعد یہ احوالی آئیں گے کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں سرعیہ نکل آئے آپ کیا ہوا بھئی یہ جو ہے نا آپ اپنے دین و ایمان کی فکر کریں آپ جو کسی شخص کی عداوت کی وجہ سے اپنے نبی پر جو ہے وہ جو ہے وہ اتراز نہ کریں در پردہ آپ نبی پر اتراز کر رہے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے درنا چاہیے اور باقی جو ہے سجدہ شکر بجال آئے نہ چاہیے آپ بھی شکر بجال آئے ہیں ہم بھی شکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی بات کو انچا کیا کہ سریعہ ستارے کی طلوع کے بعد حالات جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ظاہر سریعہ ستارہ ہر علاقے کے اندر اپنے اپنے حساب سے نکلتا ہے اپنے اپنے مطلعے کی حساب سے نکلے گا لہٰذا جو اسی حساب سے وہاں سے بھی وہاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور امریکہ کے اندر یا ایشیا کے اندر جو جو تاریخ ہیں اس کے مطابق اور آپ نے جیسے بتایا کہ اتنی زبردہ سا اپ ڈیٹ ہے اور مین مبالک سے یہ وہ کرونا وائرس ختم ہوا اور وہ جو ہے وہ اس کے گراف نیچے ہو گیا ہے اور وہاں لاک ڈون کھل گیا اور یہاں امریکہ میں تو ہم خود دیکھ رہے ہیں بہت سی سٹیٹ کے اندر جو ہے ہنڈر پرسن لاک ڈون کھول دیا گیا اور نیو یارک کے اندر جو ہے بہت زیادہ افیکٹ تھا اور یہاں پہ فیزیز کے اندر یہ پندرہ مئی کے بعد اس کے اندر ریلیف آ گیا آہستہ آہستہ مزید تین جون تک بلکل فول ٹائم ہنڈر پرسن لاک ڈون کھول جانا ہے تو یہ تو میں کہنا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا وہ پیغام جو ہے جو اس ویڈیو میں میں دیا وہ تو نبی کا پیغام تھا اس کو اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا کہ پوری دنیا کے اندر گھر گھر میں پہنچا گھر گھر میں پہنچا یہاں تک مجھے رپورٹ ہے کہ غیر مسلم ملکوں کی پارلیمنٹوں کے اندر بھی وہ ڈسکس ہوا یہ غیر مسلم ملکوں کی پارلیمنٹوں میں ڈسکس ہوا وہ وہ ہمارا کلیپ کہ بیار یہ کیا بات ہوئی اور آج ما شاء اللہ اس کے مطابق ہو رہا ہے تو میرا نبی ہنچا ہوا میری نبی شان نبی شان بڑی ہے کہ نبی نے جو کہا تھا اللہ نے اس کو پورا کیا اللہ کا احسان ہے اللہ تبارک وطالہ اسی طریقے سے ہمیں جو اسلام پیغمبر اسلام کی سربلندی اور عظمت کے لیے استعمال کرتا رہے آمین یارب العالمین